محترم والدین اور عزیز طلبہ السلام علیکم میں آپ سب کو سٹوڈنٹ سکل ڈیولپنٹ پروگرام کی اس تارفی ویڈیو میں دیٹرہ سکول لاہور کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں محترم والدین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیٹرہ سکول میں بچوں کی مایاری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے اسی تناظر میں اثر حاضر کے جدید تعلیمی تقاضوں کے ساتھ طلبہ کو ہم آہن کرنے کے لیے جنرل سیکٹری سی او ٹیڈ زینات طاہر یوسف اور فاؤنڈر ٹرسٹی میڈم سائرہ طاہر کی خصوصی دلچسپی اور ہدایات پر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام تیار کیا ہے عزیز طلبہ آئیے آج ہم وڈ ورکنگ اسکل کے تحت دروازے کا خراب ڈور لاغ ہینڈل تبدیل کرنا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے وڈ ورکنگ میں استعمال ہونے والے بنیادی آزاروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں پہلا ٹول سو یا آری ہے جو لکڑی کے ٹوڑے کو ضرورت کے مطابق کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ٹول ہیمر یا ہتوڑی ہے اس ٹول سے ہم سب پہلے سے واقف ہیں وڈ ورکنگ میں ہتوڑی کیل وغیرہ کو وڈن پیس میں فکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسکریو ڈرائور یا پیچ کس کو چوڑی دار اسکریوز کو وڈن پیس سے نکالنے یا لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عزیز طلبہ یہ پلائر جو آپ دیکھ رہے ہیں وڈن پیس پر پہلے سے لگائے گئے نیلز کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آئیے اب ہم خراب ڈور لاغ ہینڈل کو تبدیل کرنا سیکھتے ہیں اس کام کے لیے آپ کو صرف ایک عدد اسکریو ڈرائور یا پیچ کس درکار ہے سب سے پہلے دروازے کے باہر لگے ہوئے خراب ڈور لاغ ہینڈل کے دو اسکریوز کو پیچ کس کی مدد سے انٹی کلاک وائز گھوماتے ہوئے کھول دیا لیجیے خراب آؤٹڈور ہینڈل دروازے سے ڈی ٹیچ ہو گیا اس کے بعد اب ہم دروازے کے اندر لگے ہوئے ڈور لاغ ہینڈل کو ریموف کرتے ہیں اس کے بھی دو اسکریوز کو پیچ کس کی مدد سے انٹی کلاک وائز گھما کر کھول لیا عزیز طلبہ اب ہم ڈور ہینڈل کے لاغ کو ریموف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اسکریوز کی مدد سے دروازے میں فکس ہے لیجئے پیچکس یا سکریو ڈرائیور کی مدد سے اسکریوز کو انٹی کلاغ وائز گھوماتے ہوئے اس لاغ کو بھی ہم نے ریموف کر لیا عزیز طلبہ آئیے اب ہم نیا ڈور لاغ ہینڈل دروازے میں انسٹال کرتے ہیں ڈور لاغ ہینڈل کی انسٹالیشن ریموول کے ریورس آرڈر میں کی جائے گی آخر میں ہم نے ڈور لاغ کو ریموف کیا تھا تو سب سے پہلے ہم ڈور لاغ کو ہی انسٹال کریں گے ڈور لاغ کو دروازے میں بنی ہوئی ہالو اسپیس میں رکھ کر پیچکس کی مدد سے دو اسکریوز کے ساتھ فکس کر دیا اب ہم نے دروازے کے انر ڈور لاغ ہینڈل کو دو اسکریوز کی مدد سے فکس کر دیا اور آخر میں ہم نے دروازے کے باہر والے ڈور لاغ ہینڈل کو بھی اسکریوز کی مدد سے فکس کر دیا لیجئے ہم دروازے کا نیا ڈور لاغ ہینڈل لگا چکے ہیں جو درست طریقے سے فکس ہو چکا ہے فائنل چیک کے طور پر چابی کے ساتھ دروازے کو لاغ کیا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاغ صحیح کام کر رہا ہے عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں ہم نے وڈ ورکنگ کے بنیادی آزاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان آزاروں میں سے ہم نے صرف ایک آزار پیچ کس کی مدد سے فالٹی ڈور لاغ ہینڈل کو تبدیل کیا امید ہے کہ گھر میں آپ خراب ڈور ہینڈل لاغ کو آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف